مولانا سیدکو خزب کی بحث چل رہی تھی میں نے بتایا یہاں ابتدان دو مذہب ہیں اول جمہور کا مذہب ہے اور اس کے مقابلے میں جاہد ہے جمہور فرماتے ہیں کہ کلام خبری بند ہے صادق اور قاذب کے اندر جو بھی کلام خبری ہو گا یا صادق ہو گیا قاذب ہو گا یہ نہیں ہو سکتا کوئی کلام خبری تو ہو لیکن نصادق اور نا قاذب جبکہ ان کے مقابلے میں جاہد کیا کہتے ہیں کہ ایسا کلام خبری بھی ممکن ہے جو نصادق اور نا قاذب ہو تو وہ انکار کرتے ہیں اس بات کا کہ کلام خبری بند ہے کس میں صادق اور قاذب اور پھر جمہور کے اندر نظام معتذلی پھر اختلاف کرتے ہیں کلام خبری صادق اور کلام خبری قاذب کی تعریف میں تو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کلام خبری صادق وہ ہے جو واقع کے مطابق ہو اور نظام معتذلی کہتے ہیں کہ کلام خبری صادق وہ ہے جو اعتقاد کے مطابق ہو اور کلام خبری قاذب اہل سنت والجماعت کے نزدیک وہ ہے جو واقع کے مطابق نہ ہو اور نظام کیا کہتے ہیں واقع کا اعتبار نہیں بلکہ کس کا اعتبار ہے اعتقاد کا اعتبار ہے تو جو اعتقاد کے مطابق نہیں تو وہ کیا ہے کاذب ہے اور انہوں نے قرآن سے دلیل لی تھی کیا کہ منافقین نے آ کر کیا کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نشہد انکا لرسول اللہ تو ان کے یہ مشہود بھی ہی جو ہے انکا لرسول اللہ بیشک اللہ کے رسول ہیں نظام موتزلی کہتے ہیں دیکھو یہ اگرچہ واقعے کے مطابق ہے اور جب یہ واقعے کے مطابق ہے تو ان کو کیا کہنا چاہیے تھا منافقین کو کیا قرار دینا چاہیے تھا صادق قرار دینا چاہیے تھا لیکن اللہ انہیں کاذب قرار دے رہے ہیں معلوم ہوا واقعے کا اعتبار نہیں بلکہ کس کا اعتبار ہے اعتقاد کا اس لی کیونکہ یہ بات ان کے اعتقاد کے مطابق نہیں تھی اگرچہ واقعے کے مطابق تھی تو گویا تو ان کو کاذب قرار دیا گیا مشہود بھی ہی کے اعتبار سے اور اس کے پھر دو جواب دیئے تھے مولانا ایک منعی اور ایک تسلیمی اور منعی کی دو ترخ سے دو سانت تھے مولانا دو سانت بھئی تو کل تین جوابات ہوئے تو پہلا جواب یہ دیا تھا کہ مولانا قاضی بھائیں جھوٹے ہیں فی شہادتی کس کے اندر شہادت میں یعنی شہادت کے اندر جو انہوں نے تین تاقیدات استعمال کی ہیں ان تین تاقیدات سے ایک اور جملے زمنیاں حاصل ہوا گویا وہ ان تاقیدات کے ذریعے یہ دعویٰ کر رہے ہیں یہ کلام کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گواہی ہم دے رہے ہیں کس سے دے رہے ہیں اپنے خلوص قلب سے دے رہے ہیں یہ بات ہم خلوص قلب سے کر رہے ہیں اور حالانکہ یہ بات واقع کے مطابق نہیں کیونکہ یہ بات ان کے خلوص قلب سے معلوم بہا واقع کے ساتھ مطابقت جو ہے معتبر ہے اور دوسرا جواب یہ منعی دیا کہ انہوں نے انکل رسول اللہ کا نام جو شہادت رکھا اس نام رکھنے میں وہ کیا ہیں جھوٹے ہیں اسے کہ شہادت کس کو کہتے ہیں کہ جس میں زبان اور دل ایک ہوں اور یہاں پر ان کے زبان اور دل ایک نہیں تھے تو لہٰذا اس کلام کا نام شہادت رکھنا بھی صحیح نہیں تیسرا جواب دو تسلیمی تھا کہ ٹھیک ہے انہیں قاضی کہا گیا مشہود بھی ہی کے اعتبار تھی انکل رسول اللہ کے اعتبار سے لیکن ان کے اپنے گمان کے مطابق بھی یعنی ان کا اپنا یہ گمان تھا کہ یہ جو ہم کلام کر رہے ہیں یہ واقع کے مطابق نہیں تو ہم کیا ہیں قاضب ہیں صادق اس کلام میں ہم قاضب ہیں الجاہز انکر انحصار الخبر في الصدق والکذب واسبت الواسطة وزعم ان صدق الخبر مطابقته وزعم ان صدق الخبر مطابقته للواقع معلی اعتقاد بانہو مطابق اب جاہز کا مذہب ذکر کریں گے بھئی جمہور نے تو کہا تھا کہ کلام خبری بند ہے صدق اور کیذب میں جو بھی کلام خبری ہوگا یا صادق ہوگا یا قاضب ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کلام خبری ہو اور کوئی صادق ہو اور نہ قاضب ہو جاہز کہتے ہیں نہیں کلام خبری صدق اور قاضب میں بند نہیں بلکہ ایسا کلام خبری بھی ممکن ہے جو نہ صادق ہو اور نہ نا کاذب ہو بھئی تو وہ صدق و قذب کے درمیان واسطہ ثابت کرتے ہیں بھئی جاہز بہت بڑے عدیب گزرے ہیں مالانا عربی زبان کے سن دو سو پچپن ہجری میں ان کا انتقال ہوا جبکہ ان کے عمر ستر سال سے بھی زائد تھی ستر سال سے بھی زائد تھی ان کو جاہز اس لئے کہتے ہیں مالانا یہ جاہز جو تھے مالانا بڑے کریح اور قبیح صورت والے تھے بھئی ان کے صورت شکل صورت بڑی ہی قبیح تھی بھئی نہایت قبیح بھئی اور جاہز ان کو اس لئے کہتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کے ڈیلے بہت باہر کو نکلے ہوئے تھے بھئی تو جاہز وہ شخص ہوتا ہے جس کی آنکھوں کے ڈیلے باہر کو نکلے ہوئے تھے تو بہت ڈیلے بہت زیادہ باہر کو نکلے ہوئے تھے تو ان کا لقبی کیا پڑ گیا جاہز پڑ گیا لیکن یہ لغت عربی کے بہت بڑے امام تصور کیے جاتے ہیں مالانا بہت بڑے امام ہیں لغت عربی کے لغت عربی کی عدب عربی کی جو چار چوٹی کی کتابیں ہیں مالانا تمام علماء نے تمام کتب میں سے چار کتابوں کو اساس قرار دیا ہے بنیاد قرار دیا ہے عدب عربی کی باقی تمام کتابوں کے لئے چار جو چوٹی کی کتابیں ہیں عدب عربی کی لغت عربی کی ان میں سے ایک کتاب البیان والتبین یہ جاہز کی ہے بھئی البیان والتبین جاہز کی ہے بھئی سمجھ میں ہے بھئی عدب عربی میں لغت عربی جتنی کتابیں لکھیں گئیں ان میں سے علماء نے نچوڑ نکالا خلاصہ نکالا اور بتلایا کہ یہ چار کتابیں یہ بنیاد ہیں کس چیز کی عدب ہے عربی کی سب سے عالی باقی بعد میں آنے والے سارے ان کے خوشہ چین ہیں اور انی سے فوائد اخذ کرتے ہیں بھئی لغت کو سمجھتے ہیں تو ایک کتاب البیان والتبین ان کی ہے بھئی معلوم ہوا شکل و صورت پر دار و مدار دیکھو نہیں دیکھا شکل و صورت ان کی بڑی قبیح تھی بے انتہا قبیح تھی بے انتہا قبیح تھی لیکن علم کے اندر ان کا مقام اتنا انچا ہے اتنا انچا ہے کہ آج بھی ان کی باتیں بطور سند کے ذکر کی جاتی ہیں یہ تنی قبیح صورت والے تھے کہ خلیفہ متوکل کو ان کی شہرت پہنچی کہ بہت بڑے امام دنیا ہیں بہت بڑے عدیب ہیں چنانچہ خلیفہ نے بلوایا کہ آ کر خلیفہ نے بلوایا تاکہ ان کو مقرر کریں اپنے بیٹوں کی تعلیم کے لئے تعلیم و تربیت کریں خلیفہ کے بیٹوں کی لیکن جب یہ ان کے پاس آئے اور خلیفہ نے ان کی شکل و صورت دیکھی تو ان کو بہت سا انعام دے کر واپس پھیج دیا سمجھے ہیں کتنی قبیح صورت ہوگی کہ یہ مناسب نہیں سمجھا کہ یہ کیا کریں ان کے بیٹوں کو تعلیم دیں تو ستر سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا گیا جاہز کہتے ہیں کہ مجھے کبھی کسی شخص نے دھوکہ نہیں دیا سوائے ایک عورت کے سوائے ایک عورت کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک عورت میرے پاس آئی اور کہا میرے ساتھ چلیے میرا کوئی کام ہے ضرور میری کوئی حاجت پوری کر دیجئے بڑا اسرار کیا خیر میں اٹھ کر ساتھ چل پڑا کہتے ہیں وہ مجھے لے کر چلتی رہی شہر کی ایک کئی گلیوں میں سے گزارتی ہوئی بلاخر ایک دکان کے اندر داخل ہوئی کوئی بت وغیرہ بنانے یہ صورتیں بنانے والی کوئی دکان تھی اس میں لے کر داخل ہوئی دکاندار کے سامنے مجھے کھڑا کیا دکاندار کو کہا اس جیسا یہ کہا اور یہ کہہ کر چلی گئی خاموشی سے میں حیران و پریشان کھڑا ہوں یہ کیا کہا اس نے کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی میں نے دکاندار سے پوچھا کیا ہوا کیا معاملہ ہے اس نے کہا یہ عورت میرے پاس بڑے دینوں سے آ رہی ہے اور مجھے کہہ رہی ہے مجھے شیطان کا بت بنا دو تو میں نے اس کو کہا میں نے تو شیطان کو نہیں دیکھا ہوا میں اس کا بت کہا سے بنا دوں تو یہ تمہیں پکڑ کے لے آئے کہ اس جیسا ہوئی تو بڑے عدیب تھے خلیفہ سے تعلق تھا دربار میں آتے جاتے ایک مرتبہ یہ دربار میں گئے تو خلیفہ نے کہا کہ اے جاہز آج تجھے کچھ انعام نہ دیں بھئی جاہز نے کہا کیوں نہیں امیر المومنی تو خلیفہ نے کہا بھئی وہ فلان باندی کو بلا کر لاؤ بھئی ایک باندی کو بلا کر لائے بھئی خلیفہ کی باندی تھی بڑی حسین و جمیل باندی بھئی خلیفہ نے کہا لو بھئی جاہز یہ باندی ہم نے آج سے آپ کو دے دی یہ آپ کی ہوئی بڑی حس خلیفہ کی باندی تھی بھئی کتنی حسین و جمیل ہو باندی نے جب اس کو دیکھا کہ یہ مجھے کس کے حوالے کیا ہے اس کی صورت دیکھی تو چیخیں مار مار کر دھاڑیں مار مار کر رونے لگ پڑی کہ یہ مجھے کس کے حوالے کی ہے اب مسلسل رو رہی ہے رو رہی ہے بڑی دیر بعد پھر خلیفہ نے پھر کہا کہ جاہز بھئی یوں کرو کہ اس کی جگہ میں تمہیں کوئی اور انعام دے دیتا ہوں اس کو رہنے دو بھئی جاہز نے کہا جیسے آپ کی مرضی امیر المومنین چنانچہ خلیفہ نے اور انعام دیا اور باندی واپس لے دی بعد میں خلیفہ نے جب باندی چلی گئی خلیفہ نے جاہز سے کہا کہ میں دراصل اس باندی اس کی کسی بات پر ناراض ہوا تھا اسے تھوڑی سی سزا دینا چاہتا تھا تھوڑا پریشان کرنا چاہتا تھا اس کو بھئی جاہز کہتا ہے امیر المومنین اگر یہ بات تھی تو مجھے پہلے بتانا تھا آپ نے میں تو جب آپ کے پاس آتا ہوں بڑے نئے اچھے کپڑے پہن کر آتا ہوں کنگی کر کے آتا ہوں خوشبو لگا کے آتا ہوں بند سمر کے آتا ہوں اگر سزائی دینی تھی تو مجھے بتاتے ہیں میں ویسے ہی اٹھ کر آتا ہوں پھر صحیح سزا ملتی ہے اس کو تو ان کا انتقال ستر سال کے عمر میں ہوا مطالعہ کر رہے تھے کتابوں کا کوئی ڈھیر ساتھ کھڑا تھا ہر وقت مطالعہ وغیرہ میں مصروف رہتے وہ کتاب بڑے ذائف ہو گئے تھے وہ کتابیں ان پر گریں اور وہ کتابوں کی گرنے کی وجہ سے یہ کیا ہوئے فوت ہو گئے تو بارہ سورت جیسی بھی ہو مولانا علمِ عدبِ عربی کے یہ بڑے چمکتے ہوئے آفتاب و مہتاب ہیں مولانا تو کہتے ہیں الجاہز انکار انحصار الخبر فی الصدق والکذب جاہز نے انکار کیا ہے خبر کے بند ہونے کا واسط کو کذب میں وَأَسْبَتَ الْوَاسِتَتَةَ اور واسطہ ثابت کیا ہے کہ ایسا کلام خبری بھی ہو سکتا ہے جو نہ صادق اور نہ قاضی الجاہز کے بعد علامت افتابانی نے انکارہ نکال کر بتلا دیا کہ الجاہز مبتدہ ہے اور انکارہ اس کے خبر ہے ترکیب بتلا دی تو جاہز نے انکار کیا ہے خبر کے بند ہونے کا صدق و کذب میں وَأَسْبَتَ الْوَاسِتَتَةَ اور واسطہ ثابت کیا ہے وَزَعَمَا وَزَعَمَا اور یہ گمان کیا ہے دیکھا زعامہ لے کر آیا مولانا بتلایا کہ یہ ان کا قول صحیح علامت افتادانی کیا بتلانا چاہتے ہیں کہ ان کا قول صحیح نہیں حق کے مطابق نہیں گمان ہے ان کا بھئی جمہور نے تو کیا اہل سنت والجماعت تو کیا کہتے تھے بھئی کہ خبر صادق کیا ہے جو واقع کے مطابق ہو اور نظام موتذلی کہتا تھا خبر صادق وہ ہے جو اعتقاد کے جاہز کہتے ہیں دونوں کا اعتبار کرنا پڑے گا بھئی کلام خبری صادق وہ ہے جو واقع کے بھی مطابق ہو اور اعتقاد کے بھی مطابق ہو اور کلام خبری قاضی وہ ہے جو واقع کے بھی مطابق نہ ہو اور اعتقاد کے بھی مطابق تو واقعے کے ساتھ بھی مطابقت اعتقاد کے ساتھ بھی مطابقت تو یہ ہے کلام خبری صادق اور واقعے کے ساتھ بھی مطابق نہیں اور اعتقاد کے ساتھ بھی مطابق نہیں تو یہ کلام خبری اور ان کے علاوہ باقی صورتوں میں کلام نہ صادق ہوگا اور نہ اس کے علاوہ چار صورتیں بنتی ہیں کل چھے صورتیں بنتی ہیں یہاں پر ان چھے میں سے ایک صدق ہوا ایک قذب ہوا اور چار نہ صدق ہیں اور نہ کذب ہیں وہ واسطہ ہوئے صدق اور کذب کے درمیان دیکھو واقع کے مطابق ہوگا یا واقع کے مطابق تو واقع میں دو صورتیں آگئیں یا مطابق ہوگا یا مطابق نہیں اور اعتقاد میں تین صورتیں آئیں کہ یا تو اعتقاد مطابقت کا ہوگا یا اعتقاد مطابقت کا نہیں ہوگا یا سرے سے کوئی اعتقاد ہی نہیں ہوگا واقع کے میں کتنی صورتیں آئیں بھئی واقع میں واقع میں دو یا واقع کے مطابق ہوگا یا واقع کے مطابق نہیں دو صورتیں واقع میں آئیں اور اعتقاد میں کتنی آئیں تین یا تو اعتقاد مطابقت کا ہوگا یا اعتقاد عادہ میں مطابقت کا ہوگا یا سرے سے کوئی اعتقاد ہی تو اب واقع میں دو صورتیں اعتقاد میں تین صورتیں تو ان کو واقع کے دونوں صورتوں کے ساتھ تینوں تینوں صورتوں کو ملاو کتنی بن جائیں گی چھ سورتیں بن جائیں گی سمجھ میں آرہی ہے بات بھئی بھئی واقع میں کتنی صورتیں یا مطابقت ہے یا مطابقت اور اعتقاد میں کتنی صورتیں تین صورتیں اور دونوں کا اعتبار کرنا ہے تو واقعی مطابقت کی صورت میں بھی مولانا تین صورتیں ہوئیں واقعی میں کیا ہے یا تو مطابقت ہوگی یا مطابقت جب مطابقت ہے اس کے ساتھ اعتقاد والی تین سورتیں ملاو اعتقاد کی مطابقت ہوگی ایک صورت اعتقاد کی مطابقت نہیں ہوگی دو صورتیں یا سرے سے کوئی اعتقاد ہی تین ہوگئے اور اگر واقعی کے مطابق نہ ہو پھر بھی یہ تین صورتیں سمجھ میں آرہی ہے کہ مشکل ہے بھئی آپ دونوں کھڑے ہو جائیں یہ ایک صورت آگئی واقعے کے ساتھ مطابقت ہو واقعے کے ساتھ دوسری صورت آگئی واقعے کے ساتھ مطابقت ہو تو واقعے میں کتنی صورتیں آئیں ادھر تین کھڑے ہو ہاں بھئی کھڑے ہو جا تین تم بھی کھڑے ہو جا اعتقاد میں تین صورتیں ہوئی مولانا اول کیا ہوئی اعتقاد کس چیز کا ہو مطابقت کا نمبر دو اعتقاد کس چیز کا ہو آدم مطابقت کا تیسری صورت سرے سے کوئی اعتقاد ہی نہ ہو اب یہ تینوں صورتیں پہلے کس کے ساتھ ملاو واقعے کے ساتھ مطابقت واقعے کے ساتھ اب دیکھو واقعے کے ساتھ تو مطابقت ہے اور اگلی صورت پہلی صورت واقعے کے ساتھ اعتقاد کے ساتھ بھی کیا ہے ایک صورت واقعے کے ساتھ تو مطابقت ہے اعتقاد کس چیز کا ہے دو صورتیں پھر وہی پہلی صورت واقعے کے ساتھ تو مطابقت ہے اور سرے سے کوئی اعتقاد ہی بیٹھ جو بھئی کتنے صورتیں ہوئیں تین اور واقعے کی دوسری صورت کیا تھی واقعے کے ساتھ مطابقت اس کے ساتھ بھی یہ تینوں صورتیں ملا واقعے کے ساتھ مطابقت نہیں اور اعتقاد کس چیز کا ہے مطابقت کا دوسری صورت ملا واقعے کے ساتھ مطابقت نہیں اور اعتقاد ہی کس چیز کا ہے آدم مطابقت کا تیسری صورت واقعے کے ساتھ مطابقت نہیں اور سرے سے کوئی اعتقاد ہی تو کل کتنی صورتیں ہوئیں چھے بیٹھو بھر چھے میں سے ایک صورت ہے صدت کی جب واقعے کے ساتھ بھی مطابقت ہو اور اعتقاد کے ساتھ بھی ایک صورت قیزب کی ہے کہ واقعے کے ساتھ بھی مطابقت نہ ہو اور اعتقاد کے ساتھ بھی مطابقت یہ قیزب اور باقی چار صورتیں کیا ہیں نہ وہ صدق ہیں اور نہ تو وہ چار صورتیں واقفتے کی ہوئیں سمجھ میں آیا بھئی وَزَعَمَا اور یہ گمان کیا دیکھئے صدق اور قیزب کو مطن میں بیان کریں گے اور باقی چار صورتیں علامت افتازانی آپ کو شرعہ میں بتلائیں گے اور یہ گمان کیا انہوں نے کہ انہ صدق الخبر کہ صدق خبر جو ہے مطابقتہو للواقع اس کی مطابقت ہے کس کے ساتھ وَخَبَر کس کے مطابق ہو واقعے کے مطابق ہو مَعَلِ اعتقادی ساتھ کس چیز کے اعتقاد بھی ہو بِأَنَّهُ مطابقن کی یہ کیا ہے مطابق ہے وَكِذْبُ الْخَبَرِ عَدَمُهَا اور کِذْبِ خَبَر کیا ہے ہاں زمیر کا مرجع بتلائیں آگے شرعہ میں اے عَدَمُ مطابقتہی لِلْواقع کہ کذْبِ خَبَرِ کس چیز کا نام ہے کہ واقعے کے ساتھ مطابقت نہ ہو مَعَا ہو ہاں زمیر کا مرجع بتلائیں کی اعتقاد کو راجع ہے اے مَعَا اعتقادی انہو غیر مطابقن اور ساتھ اعتقاد یہ ہو کہ یہ مطابق بھی واقعے کے ساتھ بھی مطابق نہ ہو اور اعتقاد بھی یہ ہو کہ یہ واقعے کے مطابق نہیں ہے وَغَيْرُهُمَا صرف مطن اب دیکھو وَغَيْرُهُمَا لَيْسَ بِصِدْقٍ وَلَا كِذْبٍ اور ان کے علاوہ ان دو صورتوں کے علاوہ باقی نہ صدق ہے اور نہ کذب ہے اول شرعہ میں دیکھو اے غَيْرَحَازَئِنِ الْقِسْمَئِنِ ان دو قسموں کے علاوہ وہ نہ صدق ہے اور نہ کذب ہے وَهُوَ اَرْبَعَتُن اور وہ کتنی صورتیں ہیں چار ہیں آنِ الْمُتَابَقَتَبْ مَا اعتقادِ عَدَمِ الْمُتَابَقَتِ ایک صورت یہ یعنی مطابقت ہو کس کے ساتھ واقعے کے ساتھ لیکن سات اعتقاد ہو کس چیز کا عَدَمِ مُتَابَقَتْ کا ایک اور بدون الْاعتقاد ہی اصلا یا سیرے سے کوئی اعتقاد ہی یعنی مطابقت تو واقعے کے ساتھ ہو لیکن اعتقاد سیرے سے نہ ہو آگے وَعَدَمَ الْمُتَابَقَتِ دوسری صورت کیا ہے مطابقت لِلْواقع واقعے کے ساتھ مطابقت نہ ہو مَا اعتقادِ المطابقت اور ساتھ اعتقاد ہو کس چیز کا مطابقت کا اعتقاد ہوگا یا وعنی آدمِ مطابقت کے ساتھ بدون الْاعتقاد ہی افصلا سیرے سے کوئی اعتقاد ہی بھئی صورتیں سمجھ میں آگئے چاروں ان کی دیکھئے مثلا صدق کی مثال بناتے ہیں جو واقعے کے بھی مطابق ہو اور اعتقاد کے مطابق مطابق ہو مثلا آپ کہتے ہیں اللہ واحد اللہ ایک ہے اب یہ واقعے کے بھی مطابق اور ہمارے اعتقاد کے بھی مطابق تو یہ کیا ہوا صدق دوسری صورت کی بنا والانا جو واقعے کے بھی مطابق نہ ہو اور اعتقاد کے بھی مطابق مطابق مثلا مومن شخص کہتا اللہ تین میں سے ایک ہے حیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے اللہ تین میں سے ایک ہے تسلیس کے قائل ہیں تین خدا مانتے ہیں تو تین میں سے ایک ہیں اب یہ مومن کہتا ہے اللہ تین میں سے اب آپ مجھے بتائیے یہ واقعے کے مطابق ہے نہیں مطابق ہے نہیں تو یہ کیا ہوا کذب ہوا یہ کیا ہوا کذب ہوا واسطے کی چار صورتیں بناتے ہیں پہلی صورت کہ واقعے کے تو مطابق ہو اعتقاد کے مطابق نہ ہو مثلا عیسائی کہتا ہے اللہ واحد نصرانی کیا کہتا ہے اللہ ہو اب یہ اب یہ واقع کے مطابق ہے لیکن اس کے اعتقاد کے مطابق نہیں تو یہ صادق ہے اور صدق ہے اور نہ دوسری صورت بناو واقع کے تو مطابق ہو لیکن سرے سے کوئی اعتقاد ہی نہ ہو مثلا ایک مجنون شخص ہے وہ کہتا ہے اللہ واحد اللہ اب یہ واقع کے تو مطابق ہے لیکن اعتقاد یہاں سرے سے ہے ہی نہیں کیونکہ مجنون کا کوئی اعتقاد تو یہ بھی کیا ہوا والانا واسطہ تیسری صورت کہ واقع کے مطابق نہ ہو اور اعتقاد کس چیز کا ہو مطابق ہونے واقع کے مطابق نہ ہو مثلا عیسائی کہتا ہے اللہ سالس سلاست اللہ تین میں سے یہ واقع کے مطابق ہے یا واقع کے مطابق نہیں واقع کے مطابق لیکن عیسائی کے اعتقاد کے مطابق ہے تو یہ تیسری صورت چوتھی صورت کہ واقع کے ساتھ مطابق نہ ہو اور اعتقاد بھی سیرے سے مثلا ایک مجنون شخص کہتا ہے اللہ سالس سلاست اللہ تین میں سے اب یہ واقع کے مطابق نہیں اور اعتقاد بھی سیرے سے نہیں تو یہ چار صورتیں واقع مثالیں سمجھ میں آئیں یاد رہیں گی تو کہتے ہیں لئی سب ان کے علاوہ جو ہیں لئی سب صدق ولا صدق ہیں نہ صدق اور نہ صدق ہے فَكُلُّم مِنَسْتِ قِوَلْ كِذْبِ بِتَفْسِیرِهِ آخَ سُمِن هُو بِتَفْسِیرَ اینِ سابق اینِ اچھا مانا صدق کی دو تعریفیں صدق کی دو قسم کی تعریفیں ہیں قِذب کی دو قسم کی تعریفیں ایک وہ تعریف تھی جو اہل سنت وال جماعت نے کی تھی اور نظام نے کی تھی اور ایک یہ تعریف ہے جو جاہز نے کی ہے تو صدق کی جو اہل سنت نے تعریف کی تھی انہوں نے کتنی قیدیں لگائیں تھی ایک کہ کس کے مطابط ہو کلام اس کے بعد نظام آیا نظام نے کتنی قیدیں لگائیں اس نے بھی لیکن کیا قید لگائے کہ کس کے مطابط ہو اور جاہز نے کتنی قیدیں لگائیں دو اعتقاد کے بھی مطابط ہو اور واقع کے بھی تو صدق کی ایک وہ تعریفیں ہیں دو اور ایک صدق کی یہ تعریف ہے یہ آخص ہے مالانہ گزشتہ تعریفوں سے اس لیے کہ ان میں ایک قید ذکر تھی اور یہاں پر کتنی قیدیں ذکر اور جتنی قیدیں بڑھتی جائیں چیز کے اندر تخصیص بھی بڑھتی جاتی ہے سمجھ میں آیا بھئی جتنی قیدیں میں کہتا غلام اور ایک قید بڑھاتا لہوری بھئی غلام کون سا ہو تو غیر لہوری کیا ہوئے خارج ہوئے پھر میں اور قید بڑھاتا ہوں شریف ان کے وہ کیا ہو لہوری بھی ہو اور تو لہوریوں میں بھی جو غیر شریف ہوئے وہ بھی اس میں سے کیا ہوئے خارج ہو گئے تو قید بڑھنے سے تخصیص آئی یا نہیں آئی مولانا تو باقی تفسیروں میں ایک قید تھی یہاں دو قیدیں تھی تو صدق کی یہ تعریف اپنی گزشتہ تعریفوں سے کیا ہوئی آخص ہوئی اسی طرح قیزب کی گزشتہ تعریفوں میں ایک قید تھی یہاں پر کتنی قیدیں دو تو قیزب کی بھی تعریف اپنے کر رہے ہیں فَقُلُّمْ مِنَ السِّدْقِ وَالْكِزْبِ فَصِدْقُ وَالْكِزْبِ میں سے ہر ایک بی تفسیری ہی اس جاہز کی تفسیر کے ساتھ آخص مِنْهُ وہ اپنے نفس سے آخص ہے وہ اپنے نفس ہے بھئے ایک صدق کی پہلے تاریخ تھی وہ بھی صدق کی تاریخ اور ایک دو پہلے تاریخیں تھی اور اب بھی کیا ہے صدق کی یہ تاریخ تو صدق آخص ہوا کس سے اپنے ہی نفس سے کس سے وہ بھی صدق کی تاریخ یہ بھی صدق کی تاریخ اور وہ بھی قذب کی تاریخ یہ بھی قذب کی تاریخ تو قذب بھی آخص ہوا کس سے اپنے نفس سے بتفسیرین سابقین گزرشتا دو تفسیروں کے ساتھ کیوں لئنہ اعتبارہ اس لئے کہ جاہز نے اعتبار کیا ہے فِصدق واقع اور اعتقاد دونوں کی مطابقت کا وَفِلْكِزْبِ حَدَمَ مُطَابَقَتِهِمَا اور قذب کے اندر دونوں کی حَدَمِ مُطَابَقَتِهِمَا اعتبار کیا ہے واقع کبھی اور اعتقاد کبھی جمیع دونوں کبھی بِنَا اَن بَي یہ ایک سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں ایک اشکال کا جواب دینا چاہتے ہیں بھئی اشکال کا جواب دینا چاہتے ہیں ذرا مطن پہ آؤ پچھلے صفحے پر بھئی مطن میں کیا تھا جواب دینا چاہتے ہیں جواب دینا چاہتے ہیں مطابقت تو کلام کیسے ہوا جواب دینا چاہتے ہیں توجہ سے سنو یہ بات مطن میں کیا ہے مولانا اعتقاد میں الفلام عوض ہے کس چیز سے اور مضافلے کیا ہے تو مطابقت کو حضب کر کے اس کے عوض اعتقاد پر کیا لے آئے الفلام لے آئے تو مطن میں جاہز نے کہا ہے اعتقاد المطابقت جاہز نے کیا کہا اعتقاد المطابقت اور علامت اختزانی نے کہا ہے مطابقت الاعتقاد دیکھو علامت اختزانی نے کیا کہا لئنہ اعتبار فی الصدق اس لئے کہ جاہز نے اعتبار کیا ہے صدق میں کس چیز کا مطابقت الواقعی واقع کی مطابقت کا والاعتقاد اس اعتقاد کہا تب کس پر ہو رہا ہے واقع پر اور واقع کیا ہے مضافنی لے تو اعتقاد بھی کیا بن جائے گا تو کیا بنا مطابقت الواعتقاد مطابقت ال تو مطن میں آیا تھا اعتقاد المطابقت اور اے علامت افتازانی آپ نے کہا مطابقت الاعتقاد کشکال سمجھ میں آیا مشکل بات ہے توجہ سے سنیں گے تو سمجھ میں آئے گی ورنہ نہیں آئے گی سمجھیں گے جاہز نے کہا تھا اعتقاد مضاف تھا اور مضافن اعتقاد مضافن الے اور اے علامت تفتازانی آپ نے کہا جاہز نے اعتبار کیا ہے مطابقت اعتقاد آپ نے مضاف کو مضافن الے بناؤ دیا اور مضافن الے کو مضاف بنا دی انہوں نے کہا اعتقاد المطابقت اور آپ نے کہا مطابقت ال اعتقاد اشکال سمجھ میں آیا تو علامت افتادانی اب آپ کو بتلانے لگیں کہتے ہیں بھئی ایک ہی بات ہے کوئی حرج نہیں چاہے مطابقت الاعتقاد کہلیں چاہے اعتقاد المطابقت کہلیں اس لیے کہ اعتقاد المطابقت وہ جو جاہی مطن میں آیا تھا اعتقاد المطابقت اس کے ساتھ لازم ہے مطابقت الاعتقاد تو اعتقاد المطابقت کے ساتھ کیا لازم ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کیا بات ہوئی یہاں تک جاہز نے کیا کہا تھا اعتقاد اور آپ نے کیا کہا کہ جاہز نے اعتبار کیا ہے کس چیز کا مطابقات ال اعتقاد کا تو وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں تو جواب کیا دیں گے علامت افتادانی کے کوئی حرج کیونکہ وہ جو انہوں نے کہا تھا اعتقاد المطابقت اس کے ساتھ لازم ہے کیا چیز مطابقات ال اعتقاد کس طرح لازم ہے دیکھو دو صورتیں ہیں ایک صدق کی صورت ہے اور ایک قذب کی صورت ہے مطن میں یہی بیان ہوا نا یہ صدق بیان ہو رہا ہے اور قذب تو صدق کی صورت میں دیکھو جاہز نے کیا کہا اعتقاد ترجمہ کرو ذرا مطابقت کا اعتقاد اب صدق کی صورت بناو میں نے کہا زیدن قائم یہ کلام خبری ہے اور واقعے میں بھی زید کیا ہے کھڑا ہے کیونکہ صدق چل رہا ہے تو یہ کلام خبری کیا ہوا واقعے کے مطابق ہوا بھئی دوسری بات انہوں نے کیا کی تھی اعتقاد المطابقت یعنی مطابقت کا میں نے اعتقاد بھی کیا میرا اعتقاد بھی کیا ہے کہ یہ خبر کیا ہے واقعے کے یہ خبر ہے تو واقعے کے مطابق ساتھ ساتھ میں نے اعتقاد بھی کر لیا کہ یہ کیا ہے اعتقاد المطابقت یعنی مطابقت کا میں نے اعتقاد بھی کیا کہ یہ خبر کیا ہے واقعے کے مطابق ہے واقعے کے مطابق ہے جب واقعے میں بھی زید کھڑا ہے اور میں نے اعتقاد بھی یہ کر لیا کیا کہ زید کیا ہے تو میرا اعتقاد اور واقعے موافق ہو گئے واقعے میں بھی زید کھڑا اور میرا اعتقاد بھی کیا ہے کہ زیدہ کھڑا ہے تو دونوں موافق ہوئے دونوں کیا ہوئے اور جب دونوں موافق ہوئے اور یہ کلام خبری جو تھا یہ کس کے مطابق تھا بھئی دیکھو نا میں نے کہا زیدن قائم ان یہ کیا ہے کلام اور یہ کلام خبری کیا ہے واقعے کے تو بھئی اس میں تو بحث نہیں بات کس کی چل رہی ہے احتخاط المطابقت کی کہنے کرنی ہے اور صدق کی بات ہے تو میں نے کہا زیدن قائم ان تو زیدن قائم ان کلام صادق میں کتنی قیدیں لگائیں تھی انہوں نے ایک واقعے کے ساتھ مطابقت ہو اور دوسرے مطابقت کا اعتقاد بھی ہو ہم میں نے کہا زیدن قائم ان یہ کلام کیا ہے واقعے کے اور میں نے اعتقاد بھی یہ کیا کہ یہ کلام کیا ہے واقعے کے میرا اعتقاد بھی کیا ہوا کہ زید کیا ہے کھڑا ہے تو واقعے میں بھی زید کھڑا میرا اعتقاد بھی کیا ہوا کہ زید تو واقعہ اور اعتقاد موافق ہو گئے واقعہ بھی زید کھڑا ہے اعتقاد بھی کھڑا ہے تو جب دونے ایک دوسرے کے موافق ہیں تو جو چیز ایک کے موافق ہوگی دوسرے کے بھی کیا ہو جائے گی جب کلام خبری وہ واقعے کے مطابق تھا تو اعتقاد کے بھی کیا ہوا کس کے مطابق ہوا اعتقاد کے مطابق اعتقاد کی مطابقت آگئی چلے کہاں سے تھے اعتقاد المطابقت سے چلے تھے پہنچ کہاں پر گئے مطابقت غور کیا یا نہیں کیا باریک سی بات ہے توجہ سے پھر سنو چلنا ہے ہم نے کہاں سے مطابقت کے اعتقاد سے چلنا ہے اور پہنچنا کہاں پر ہے اعتقاد کی اعتقاد کی مطابقت پر پہنچنا ہے علامت افتادانی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک حصہ دوسرا لازم ہے اچھا کیا کہا بھئی میں نے کہا زید قائم اور زید قائم کہا تو کلام کونسا ہے مثلا صادق تو یہ کیا ہوا واقع کے مطابق ہوا واقع کے بھی مطابق ہوا اور ساتھ ساتھ کیا ہے اعتقاد المطابقت بھی ہے یعنی میرا اعتقاد بھی کیا ہے کہ یہ کلام کیا ہے واقع کے تو میرا اعتقاد بھی کیا ہوا کہ زید کھڑا ہے تو واقعہ بھی ہے کہ زید کھڑا اعتقاد بھی ہے کہ زید کھڑا تو واقعہ اور اعتقاد کیا ہوا ایک دوسرے کے تو ایک جب دونوں ایک دوسرے کے موافق ہیں تو وہ کلام خبری جب ایک کے مطابق ہے تو یقیناً دوسرے کے بھی کیا بن گیا مطابق بن گیا کیا بن گیا دوسرے کے بھی تو وہ کلام زیدن قائم مطابق تھا کس کے واقعے کے اور واقعہ اعتقاد کیا ہے دوسرے کے تو یہ کلام خبری اب کس کے موافق بھی بن گیا اعتقاد کے اعتقاد کے مطابق ہوا تو اعتقاد کی مطابقت آگئی یا نہیں آگئی کلام خبری اعتقاد کے مطابق ہوا جب اعتقاد کے مطابق ہوا تو اعتقاد کی کیا آگئی مطابقت آگئی بھئی سمجھ میں آیا بھئی اور کی زب میں بھی یہ کرلو مولانا میں نے کہا زید کھڑا ہے اور واقعہ میں زید کھڑا نہیں اور میرا اعتقاد بھی یہ ہے مولانا اعتقاد بھی میرا عادم مطابقت کا ہے کہ زید کھڑا تو واقعہ بھی ہے زید کھڑا نہیں میرا اعتقاد بھی یہ ہے کہ زید کھڑا تو دونوں موافق ہو گئے اب جو ایک کے موافق ہوگا تو دوسرے کے بھی موافق ایک کے مخالف ہوگا تو دوسرے کے بھی اور یہ کلام خبری زید کھڑا ہے یہ واقعے کے مطابق ہے جب واقعے کے مطابق نہیں تو اعتقاد کے مطابق بھی تو اعتقاد کے مطابق نہیں تو کیا آئی مولانا اعتقاد کی آدم مطابقت اعتقاد کی اور پہلے کیا آیا تھا اعتقاد کی مطابقت اعتقاد جہاں تک ہم پہنچ گئے سمجھ میں آیا تھا کو بنا بر اس کے مولانا علا ان اعتقاد المطابقت استلزم مطابقت الاعتقاد اس لئے کہ اعتقاد المطابقت جو ہے وہ مستلزم ہے کس چیز کو مطابقت اعتقاد کو ضرورت توافق الواقع والاعتقاد حین ازن ضرورت کا معنی کر لیں یقینی بوجہ یقینی ہونے کے موافقت کا کس چیز کی موافقت واقع اور واقع اور اعتقاد کی موافقت یقینی ہونے کی وجہ سے حین ازن اس وقت بھئی جب آپ نے کیا کیا مولانا جب مطابقت کا مطابقت کا بھئی یہ جاہز نے کیا کہا تھا اعتقاد مطابقت کا آپ نے کیا کیا تو جب آپ مطابقت کا اعتقاد کریں گے تو لازمی بات ہے اعتقاد اور واقعہ ایک دوسرے کے کیا بن جائیں گے میں نے کہا بھی زید میں نے کہا زید کھڑا ہے یہ کیا ہے واقع کے اور میں نے مطابقت کا کیا کیا اعتقاد بھی کیا تو دونوں واقعہ اور اعتقاد ایک دوسرے کے کیا بن گئے موافقت بن گئے یہ تو صدق کی صورت تھی آپ کی ذب کی بتلا رہے ہیں وَقَذَا اعتقاد وَعَدَمِ الْمُتَابَقَتِي اور اسی طرح آدم مطابقت کا اعتقاد یستلزمو آدم مطابقت الْاعتقادی وہ لازم ہے اس کے ساتھ لازم ہے کیا اعتقاد کی آدم مطابقت لازم ہے اچھا بات کیا چل رہی تھی اوپر بھئی انہوں نے کہا تھا صدق کی یہ تفسیر اخص ہے اپنی ہی گزشتہ تفسیروں سے اور کی ذب کی یہ تفسیر اخص ہے اپنی ہی گزشتہ تفسیروں سے کیوں کیونکہ جاہز نے یہاں پر کتنی قیدوں کا اعتبار کیا ہے دو قیدوں کا وَقَدِقُ تُصِرَ فِي تَفْسِرَ اِنِ سَابِقَيْنِ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا جبکہ گزشتہ تفسیروں میں اقتفاق کیا گیا تھا ایک کا ایک کا یا تو واقع کا یا صرف اعتقاد کا بِدَلِيلِ اَفْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا جاہز کا دعویٰ کیا ہے مولانا دعویٰ یہ ہے نا کہ کلام خبری ضروری نہیں کہ صرف صادق ہو یا صرف ایسا کلام خبری بھی ممکن ہے جو نہ صادق ہو اور نہ تو وہ کہتے ہیں بھئی میں قرآن سے دلیل دوں گا سمجھ میں آیا بھئی بڑے عدیب ہیں قرآن سے دلیل دے رہے ہیں بھئی قرآن سے کہتے ہیں دیکھو قرآن میں اللہ نے فرمایا افتر عَلَى اللَّهِ كَذِبًا عَنْبِهِ جِنَّ پوری آیت کس طرح ہے بھئی وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْنَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ اِنَّكُمْ لَفِ خَلْقٍ جَدِيد افتر عَلَى اللَّهِ كَذِبًا عَنْبِهِ جِنَّ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو دعوت دیتے تھے اور بتلاتے تھے کہ دنیاوی زندگی کچھ نہیں یہ گزر جائے گی آخرت میں پھر انسان کو اٹھایا جائے گا اور سب کو جمع کیا جائے گا اور ہر ایک کو کیا دیا جائے گا اس کے عمال کا بدلہ دیا جائے گا تو کفار اس پر بڑے حیران ہوتے بھئی یہ کیسے ہو سکتے ہیں ہم دلکل ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو جائیں پھر ہمارا جسم بنے اور ہمیں زندہ کیا جائے تو اس پر وہ کہا کرتے تھے کیا کہتے ہیں افترہ کیا اس شخص نے جھوٹ باندھا ہے عَلَى اللَّهِ 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 پر کیا اس شخص نے باندھا ہے عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اللَّهِ پر جھوٹ عَنْبِهِ جِنَّ یا اس کو کیا ہے جنون ہے سمجھ میں آیا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا حَلْنَ دُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ کیا ہم تمہاری دلالت نہ کریں ایسے آدمی پر یونبیوکم جو کیا کرتا ہے خبر دیتا ہے کہ اِذَا مُزِّقْتُمْ کُلَّ مُمَزَّقِنْ کہ جب تم ریزہ ریزہ کر دیے جاؤگے کُلَّ مُمَزَّقِنْ بِلْكُلْ ریزہ ریزہ اِنَّكُمْ لَفِ خَلْقٍ جَدِيدٍ تم نے جنم میں آوگے اَفْتَرَ عَلَى اللَّهِ قَذِبًا اَنْبِهِ جِنَّ کیا اس شخص نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے اَنْبِهِ جِنَّ یا اس کو کیا ہے جنون ہے تو حضور علیہ السلام جب یہ خبر حضور نے دی تو انہوں نے کیا کہا یا تو اللہ پر جھوٹ باندھا ہے اَنْبِهِ جِنَّ یا کیا ہے ان کو جنون ہے جاہز کہتے ہیں یہ اَنْبِهِ جِنَّ یہ نہ صدق کی قبیل سے ہے نہ کذب کی قبیل سے اور اگر ہمارا یہ دعویٰ ثابت ہو جائے کہ یہ نہ صدق کی قبیل سے ہے اور نہ کذب کی قبیل سے تو ہمارا تو پھر ہمارا مدعہ ثابت ہوا بھئی اگر یہ بات ثابت ہو جائے کیا کہ یہ نہ صدق کی قبیل سے ہے اور نہ تو جو تو واسطہ ثابت ہو جائے گا واسطہ کیا ہو جائے گا کہتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ اَنْبِهِ جِنَّ نہ یہ صادق ہے نہ یہ قاذب ہے جب نہ یہ صادق ہوا نہ قاذب ہوا تو کیا ثابت ہو گیا واسطہ ثابت ہو گیا اور میں بھی یہی کہتا ہوں جاہز کہتا ہے کہ کلام خبری ہمیشہ صادق یا قاذب ہونا ضروری نہیں تو کہتے ہیں اَفْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا باندھا ہے اللہ پر جھوٹ اَنْبِهِ جِنَّ یا اس کو کیا ہے جنون ہے بھئی اَنْبِهِ جِنَّ سے مراد کیا ہے اَمْ اَسْلْ قَلَامِ یوں ہے اَمْ اَخْبَرَ حَالَ الْجُنُونِ یا تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے اَمْ اَخْبَرَ حَالَجُنُونِ یا خبر بھی یا کس حالت میں جنون کے حالت میں یا تو اس شخص نے یہ جو پیغمبر ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم دوبارہ اُٹھائے جاؤگے یا تو اس نے اللہ پر کیا کیا ہے جھوٹ باندھا ہے اَمْ اَخْبَرَ حَالَجُنُونِ یا اس نے یہ خبر کس حال میں دی ہے جنون کی حالت میں دی ہے سمجھ میں آیا جنون کے حالت ہیں تو جاہز کہتے ہیں یہ جو اخبار حال الجنون ہے نہ یہ صدق کی قبیل سے ہے اور نہ قذب کی قبیل سے کہتے ہیں یہ قذب کی قبیل سے نہیں کیوں کیونکہ یہ قذب کے مقابلے میں آ رہا ہے تو یہ اس کی قصیم ہوئی اور قصیم شیخ غیر ہوتی ہے شیخ سے مثلا میں کہتا ہوں یہ عدد یا تو تاق ہے یا تاق ہے یہ عدد یا تاق ہے یا تاق ہے یہ بات بنتی ہے کیونکہ یا کے بعد کیا آنا چاہیے اس کے مقابل آنا چاہیے اور وہ کیا ہے جو ہے سمجھ میں آیا تو یا سے ماہ قبل جب ایک چیز آ گئی تو یا کے ماہ بعد اس کی کیا آنی چاہیے قصیم آنی چاہیے اس کا مقابل آنا چاہیے وہی چیز دوبارہ نہیں آ سکتی تو یہاں پر بھی مولانا ہم سے پہلے کیا ہے مولانا قذب کا ذکر آ رہا ہے کس کا اللہ پر کیا باندہ ہے یا تو جھوٹ باندہ ہے یا پھر آئے گا جھوٹ باندہ ہے نہیں معلوم ہوا اے اخبار حال جنون یہ قذب نہیں اس سے مرہ یہ قذب ہے کیونکہ یہ اس کی قصیم ہے اور قصیم ہے شہ شہ سے غیر بھئی میں کہتا ہوں ایک ہوتی ہے قصیم ایک ہوتی ہے قسم قسم وہ ہے جو کسی چیز کے تحت ہو مثلا میں کہتا ہوں کلمہ اسم ہے فیل ہے اور تو دیکھو یہ کلمہ کی اقسام ہوئیں اسم فیل اور حر تو یہ کلمہ کے تحت ہیں کلمہ ان تینوں کو شامل ہے اور یہ جو اقسام ہوتی ہیں یہ آپس میں قصیم کہلاتی ہیں اسم قصیم ہے فیل کا بھی اسم قصیم ہے کس کا فیل قصیم ہے اسم کا بھی اور فیل قصیم ہے کس کا تو یہ مقابل ہوتے ہیں دوسرے کے بھئے سمجھ میں آیا اب یہاں پر بھی مولانا اسی طرح ہے کیذب کے ساتھ آ رہا ہے ام اور ام کے بعد اس کی کیا ذکر ہوتی ہے قصیم ذکر ہوتی ہے اور قصیم وہی چیز ہوتی ہے یا اس سے غیر ہوتی ہے اس سے غیر ہوتی ہے تو پہلا کیا ہے کیذب معلوم ہوا آگے جو قصیم ہے وہ کیذب نہیں کیذب نہیں سمجھ میں آیا تو یہ ثابت ہو گیا کہ اخبار حال الجنون کیذب نہیں اخبار حال الجنون اور یہ مہرانہ صدق بھی نہیں اس لیے کہ کفار حضور کے صدق کے قائل بھی نہیں تھے حضور کے صدق کے وہ قائل تھے کسی بھی درجے میں نہیں تھے کیونکہ اگر اس سے صدق مراد لے لیں یا تو یہ شخص بس سارے کلام کو ختم کریں یوں بن گیا یا تو یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے یا یہ شخص کیا ہے سچ بول رہا ہے اگر صدق مراد لیں تو یہ کلام بنتا ہے نا یا تو یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے یا شخص کیا کر رہا ہے سچ بول رہا ہے تو کیا کسی بھی درجے میں ان کو حضور کے سچا ہونے کا شک یا اعتبار کرتے تھے وہ نہیں تو یہ ان کے اعتقاد کے کسی بھی لحاظ سے مطابق تو معلوم ہوا اَن بِهِ جِنَّا یعنی اخبار حال الجنون سے قذب بھی نہیں مراد کیونکہ قذب کی تو یہ کیا ہے قصیم ہے اور اسے صدق بھی نہیں مراد کیونکہ یہ ان کا اعتقاد نہیں تھا کسی بھی لحاظ سے جب یہ نہ صدق ہے اور نہ یہ قذب ہے تو ثابت ہو گیا مالانا کہ صدق اور قذب میں کیا ہے واسطہ ہے ایسا کلام خبری بھی ممکن ہے جو نہ صادق اور نہ قاذب ہو یہاں تک بات سمجھ میں آگئی یہ تھا جاہز کا دعوی جاہز کہتا ہے قرآن میں آیا کیا افترال اللہ قذباً اَن بِهِ جِنَّا یا تو اللہ پر جھوٹ باندہ ہے یا اس نے خبر دیا کس حال میں جنون کی حال میں اب یہ اخبار حال الجنون جو ہے یہ قصیم ہے کس چیز کی قذب کی لہذا اسے قذب میں مراد نہیں اور نید اسے صدق بھی مراد نہیں کیونکہ صدق کا تو وہ ان کا اعتقاد ہی نہیں تھا تو واسطہ ثابت ہوا جواب ہم دیتے ہیں مالا نا کہ نہیں آپ نے غور نہیں کیا شاید اصل باتیوں نہیں آپ نے اخبار حال الجنون کو قصیم بنایا تھا کس چیز کی قذب کی یعنی قذب مطلق کی کس کی قصیم بنایا تھا قذب مطلق کی یہ قذب مطلق کی قصیم نہیں ہے یہ قذب خاص کی قصیم ہے آپ نے کیا بنایا تھا قذب مطلق یہ قذب مطلق کی قصیم بلکہ کس کی قصیم ہے قذب خاص کی قصیم ہے یہ یوں کہو یہ قذب ہی کی تقسیم ہو رہی ہے پیغمبر کفار ہر حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چیز کے قائل سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں قاذب ہیں وہ ہر حال میں تو یہ قذب ہی کی تقسیم ہو رہی ہے یعنی اس پیغمبر نے یا تو اللہ پر کیا کیا ہے جھوٹ باندھا ہے یا اللہ پر افترہ کیا ہے یعنی افترہ کہتے ہیں جان بوچ کر جھوٹ بولنا یا تو اس پیغمبر نے جان بوچ کر اللہ پر کیا کیا ہے جھوٹ باندھا ہے یا جان بوچ کر جھوٹا بھئی بول جھوٹ ہی رہے ہیں ہر حال میں کفار کا یہ اعتقاد تھا لیکن پھر جھوٹ کی دو قسمیں ہوئیں ایک کذب کیا ہوا عن حمد سمجھ میں آیا اور ایک کیا ہوا عن غیر حمد بغیر ارادے کے یہ جو انہوں نے کہا کہ ہم دوبارہ پیدا ہوں گے دوبارہ اٹھائے جائیں گے یا تو یہ ارادتاں جھوٹ ہے یا یہ بغیر ارادے کے ہے ہر حال میں جھوٹی لیکن یا تو ارادتاں ہے یا بغیر ارادے کے ہے تو افترہ کہتے ہیں کذب عن حمد کو اور دوسرا کیا ہے اس کے مقابلے میں آدم افترہ بغیر ارادے کے جھوٹ بغیر ارادے کے لیکن بغیر ارادے کے جھوٹ اس کو تعبیر کر دیا انبیہی جنہ کے ساتھ اس لئے کہ مجنون کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہوتا اگر وہ بھی جھوٹ بولے گا تو بغیر ارادے کے جھوٹ ہوگا مجنون کا ارادہ ہوتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کسی بات کا تو وہ اب جھوٹ بول رہا ہے تو وہ جھوٹ ارادے کے ساتھ ہوگا یا بغیر ارادے کے ہوگا تو بس تو وہ بھی چونکہ بغیر ارادے کے جھوٹ ہوا تو اسی کے ساتھ اس کو تعبیر کر دیا کہ یا تو یہ جھوٹ بول رہا ہے ارادے کے ساتھ یا جھوٹ بول رہا ہے تو مولانا اب آپ مجھے بتائیے انبیہی جنہ یہ کذب مطلق کی قسیم ہوئی یا کذب خاص کی قسیم ہوئی بھئی کذب مطلق میں تو دونوں داخل ہو جاتے تھے چاہے کذبان حامد ہو چاہے کذبان غیرے دونوں کیا ہیں کذب ہیں لیکن ہم کہتے ہیں نہیں یہ کذب مطلق کی قسیم نہیں ہے بلکہ کس کی قسیم ہے کذب خاص یعنی کذب دو قسم پر ہوا ایک ارادے کے ساتھ ہوا ایک بغیر اور ماہ قبل میں کذب مطلق ذکر نہیں ہے بلکہ کذب خاص یعنی وہ کذب جو کس کے ساتھ ہو ارادے کے ساتھ اور انبیہی جنہ سے کیا مراد ہے وہ کی ضب جو کس کے ساتھ ہو بغیر ارادے کے ہو بغیر ارادے کے تو کلام گوئے یوں بن گیا آفترہ ام لم یفتری یا تو استرہ کیا ہے یا استرہ نہیں کیا تو جواب ہوا جواب سمجھ میں آیا مالا نا وہ کیا سمجھے تھے بھئی یہ کس کی قسیم ہے اخبار حال الجنون کس کی قسیم ہے کس بے متلک کی جب کس بے متلک کی قسیم بنایا تو خرابی لازم آئی نہ یہ کذب بن سکتا تھا اور نہ صدق بن سکتا تھا لیکن ہم نے بتایا کہ یہ کیا ہے کذب متلک کی قسیم نہیں ہے بلکہ کس کی قسیم ہے یعنی یہ تو کذب ہی کی تقسیم ہو رہی ہے کہ یہ ہے تو کذب ہی ہر حال میں یہ جو انہوں نے کام دوبارہ زندہ کیے جائیں گے لیکن یہ کذب یا تو ارادے کے ساتھ ہے یا بغیر اور بغیر ارادے کے ساتھ جو کذب ہے اس کو تعبیر کر دیا کس کے ساتھ ام بھی جنہ کے ساتھ کیونکہ مجنون کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہوتا بھئی سمجھ میں آیا بھئی چلیوانا حادہو المرام واللہ علم بھی حقیقت الکلام